السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو دس موت ایک حقیقت ہے مومن حقیقی کا ٹھکانہ جنت ہے ستر ہزار کون ہیں شہدہ کا ٹھکانہ جنت ہے دعوتی کام نواقذ ایمان دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد موت ایک حقیقت اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایک بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں زندگی بھی ایک حقیقت ہے اور موت بھی ایک حقیقت ہے یعنی موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے یہ مستقل ایک مخلوق ہے جس سے ضرور ہماری ملاقات ہونی ہے اور اس ملاقات سے آگے کا سفر شروع ہونا ہے موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی موت سے بنی اسرائیل ڈرتے ہیں قرآن مجید میں ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم ہوئی جس کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے اس قوم کو موت سے سخت نفرت تھی بہت ڈرپوک قوم تھی ایک مرتبہ ان کے سامنے جہاد یا تعاونِ وبا کا ذکر آیا تو ساری قوم اپنا ساز و سامان لے کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلی اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ سخت کے سب مر جاؤ تو سارے مر گئے پیغمبر نے بہت رود ہو کر اللہ سے معافی مانگی اللہ نے دوبارہ انہیں زندگی زندہ کیا کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالی نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری ہیں فائدہ موت اور حیات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے وہ بغیر وبا اور تعون کے اور بغیر میدان کارزار کے بھی موت دے سکتا ہے لہٰذا موت کے خوف سے بھاگنا اور ڈر کے مارے سے سکتے ہوئے رہنا بلکل بیکار ہے اور خاص کر ایک مسلمان جو موت کو توفے الہی گردانتا ہو اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر قسمت میں مرنا ہی ہے تو تعون والی موت جو این شہادت کی موت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا توفہ ہو سکتا ہے کہ شہید اور جنت کے درمیان صرف موت ہے ادھر روح پرواز ہوئی ادھر جنت میں داخل ہوا لیکن شہادت کے لئے بڑا نصیب چاہیے ڈر خوف اور کراہیت اور بے دلی والی کی ایسی قسمت کہاں ہر عمل کی قبولیت کے لئے اخلاص نیت ضروری ہے اب یہ ڈر پوک آدمی جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے بھلا کیسے موت کی نیت کر سکتا ہے حکائت جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ خطرات سے کھیلنے سے بچے رہنے والے بزدلوں سے کہو کہ دیکھو خالد نے ایک ساتھ پیدر پہ ایک سو جنگ لڑی ہے موت نے اسے چھوا تک نہیں اور آج عورتوں کی طرح گھر کے بستر پر میں دم توڑ رہا ہوں رضی اللہ عنہ و آردہ مومن حقیقی کی مغفرت اسلام کی اساس ایمان حقیقی پر ہے اور ایمان حقیقی شرک ازغر سے نکلے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور جس نے اپنے ایمان کو بنا لیا اور تعون اور احوال کے تھپیڑوں کی زد میں رہ کر بھی اپنے ایک اکیل اللہ کے تقدیری فیصلے پر راضی رہا اور اسی کی ذات اقدس پر اپنی نگاہ جمع دی اور مخلوق کے خیر اور شر سے خود کو مستغنی کر لیا اس نے ایمان حقیقی کو پا لیا اور اپنی مراد کو پہنچ گیا مومن کا اصلی سہارا اللہ کی ذات ہے وہی اس کا محافظ ہے اور وہی اس کا رکھوالہ ہے وہ فرماتا ہے پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے اپنے لئے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار فائدہ یعنی تمہیں حلاق کرنا بیمار کرنا یا مال اور جائداد میں نقصان پہنچانا یا قہد و سالی اور تعاون میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے یعنی سوائے اللہ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں نہ کوئی مددگار ہے اسی پر بھروسہ کرنا اور اس ذات باری سے مطمئن رہنا یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور یہی کامل ایمان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی یہ تعداد میں ستر ہزار ہوں گے ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے حضرت اکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے اوپر دھاری دار چادر لے رکھی تھی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے ان حضرات میں شامل کر دے تو آپ نے دعا فرمایا اللہ اس کو ان حضرات میں شامل کر دے پھر انسار صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا اکاشا نے تم پر سبقت لے گیا فائدہ چودویں کے چاند کی طرح چہرے ہوں گے حدیث سحل حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا سات لاکھ یہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان میں کے ہر ایک نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا ہوگا یہاں تک کہ ان کا پہلا شخص آخری شخص کے ساتھی جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے یہ پہلا گروپ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا فائدہ ستر ہزار اور اللہ تعالیٰ کی تین لپیں یعنی دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھانا اور مسلمانوں کا بغیر حساب جنت میں داخل ہونا مختلف صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ تو ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور اللہ تعالیٰ کی لپوں میں سے تین لپیں مسلمانوں میں سے بغیر حساب کے اور بغیر سزا کے جنت میں جائیں گے فائدہ اللہ کی لپوں کا کوئی مخلوق اندازہ نہیں کر سکتی لہٰذا اس حدیث سے کسرت سے امت محمدیہ کی بخشش کی خوشقبری ملتی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار مسلمان مرد اور عورتیں بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے اور ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار لوگ اور بھی بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی پوری تعداد کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبیبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے اللہ عز و جل نے میری امت میں سے ستر ہزار حضرات ایسے عطا فرمائے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عز کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے زائد کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ستر ہزار میں سے ہر آدمی کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے از کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زائد کا مطالبہ نہیں فرمایا تو آپ نے فرمایا مجھے اتنا عطا فرمایا ہے پھر آپ نے اپنے دونوں بازوں پھیلا دیئے پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا ہشام کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی یہ ستر ہزار کون ہوں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا پس میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک معمولی سی جماعت تھی اور ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی تھے اور ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں تھا پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی امت کو پیش کیا گیا میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں آپ افق یعنی آسمان اور زمین کے ملنے والے طویل اور عریض کنارے کی طرف دیکھیں جب میں نے دیکھا تو وہ بہتی بڑی امت تھی پھر مجھے کہا گیا کہ آپ دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں تو ادھر بھی بہتی بڑی امت تھی مجھے فرمایا گیا کہ آپ کی امت یہ ہے ان میں سے سکتر ہزار وہ حضرات ہیں جو جنت میں بغیر حساب کیے اور عذاب دیئے داخل ہوں گے پھر آپ اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے ان حضرات کے بارے میں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے غور و فکر شروع کر دیا ان میں سے کسی نے کہا شاید کہ یہ وہ حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ حضرات ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا اس طرح سے صحابہ نے کئی چیزوں کو ذکر کیا تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کس گفتگو میں مشغول ہو تو انہوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے اشارت فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نہ تو عملیات کرتے تھے اور نہ تعویز بھاندہ کرتے تھے اور نہ شگون پکڑتے تھے بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توقل کرتے تھے فائدہ علمہ ابن قیم اور علمہ قرطبی نے دم کرنے پر بحث کی ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جائز دم اور جھاڑ پھونک کرنا کرانا درست ہے فائدہ یہ حضرات حساب شروع ہونے سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی جو آسمان اور زمین کے کنارے کو اپنی کسرت کی وجہ سے بھر رہی ہوگی ان کی چمک دمک سورج کی طرح ہوگی ندا ہوگی نبی امی کہاں ہیں تو اس پر ہر نبی اٹھنے کے لئے متحرک ہوگا پھر کہا جائے گا کہ حضرت محمد اور ان کی امت ہے پھر ایک اور جماعت اٹھے گی جو آسمان اور زمین کے افق کو بھر رہی ہوگی اور ان کا نور آسمان پر ستارے کی طرح ہوگا کہا جائے گا نبی امی کہاں ہیں تو اس کے لئے ہر نبی اٹھنا چاہیں گے مگر یہ بھی امت محمدیہ ہی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ دو لپے بھریں گے اور کہا جائے گا اے محمدیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لپ تیرے لئے اور اے محمد یہ میری طرف سے تیرے لئے یعنی ان دو لپوں کو جن میں آنے والے افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا پھر ترازو عامال نصب کی جائے گی اور حساب شروع کیا جائے گا امت کی بخشش کے لئے ایک لپ ہی کافی ہے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنب رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے از کیا یا رسول اللہ ہمارے اتمنان اور خوشخبری کے لئے اور اضافہ فرمائیں تو آپ نے فرمایا اور اتنا مزید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے از کیا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضور کی امت کو ایک ہی لپ میں جنت میں داخل کر دیں گے تو حضور نے فرمایا عمر نے سچ کہا نواقذ ایمان یعنی جس طرح نواقذ وضو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح نواقذ ایمان یعنی ایمان کو مسخ کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیزیں اللہ کے غیر کا تاثر دل میں گھر کر جانا مخلوق کا خوف یا اس سے امید لگائے بیٹھنا یہی سب سے بڑی بیماری ہے اس موزی مرض میں سب مبتلا ہیں اہل علم اور جہال عابد اور زاہد سب کا ایک جیسا حال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے احکامات خداوندی کی تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے تو قوم کو اس حالت میں پایا کہ اللہ کے ذات علی کے تاثر کی بجائے بچھڑے کا تاثر دل میں گھر کر گیا قوم کہنے لگی فَقَالُوا هَذَا إِلَهُنَا وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِي اور کہنے لگے یہی تمہارا معبود بھی ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا ہے فائدہ تاثر لغیر اللہ جس دل میں ہوگا اس دل پر اللہ کا کلام کبھی اثر نہیں کرتا وَعَلْقَ الْأَلْوَاحُ اور تختیہ زمین پر ڈال دی اور لگ گئے قوم کے دلوان پر اللہ تعالیٰ کے لگ گئے قوم کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے ذات کا تاثر بٹھانے کی محنت پر کہ بچھڑا اصل نہیں رب اصل ہے اللہ اصلی رب ہے وَإِنَّهُ أَدْحَكَ وَأَبْكَ وَأَنَّهُ أَقْدَمَ وَأَحْيَ وہی ہے جو ہساتا ہے اور رولاتا ہے اور مارتا اور جلاتا ہے تاثر لغیر اللہ جس دل میں ہوگا اس دل پر اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحُ اور تختیہ زمین پر ڈال دی اور لگ گئے قوم کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے ذات کا تاثر بٹھانے کی محنت پر کہ بچڑا اصل رب نہیں ہے اللہ اصلی رب ہے یعنی وہی اللہ ہے جو ہساتا اور رولاتا ہے اور مارتا اور جلاتا ہے تعاوت و تبلغ میں نوے فیصدی اسی کی رٹ لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہر وقت اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی بے ثباتی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اللہ کے غیر کا انکار پھر اللہ سے ہونے کا انکار آج اسی بات کا رونا ہے کہ حصول ایمان حقیقی کا طریقہ اور نہج بدل گیا لا الہہ پر بات نہیں ہوتی صرف اللہ کی ضربے لگتی ہے اور اللہ پر باتیں ہوتی ہے لطیفہ نماز کے لیے جسم جگہ اور جامع پاک ہو اور پھر نماز پڑھی جائے اسی طرح ایمان کے لیے دل دماغ اور نظر غیر اللہ کے تأثر سے پاک رہنا چاہیے زبان سے کہبی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے نبوت سے قبل عاصہ یعنی ڈنڈے کا تأثر اور کمالات بیان کیے حکم ہوا ڈنڈا زمین پر ڈالو جیسے ڈنڈا زمین پر گرا تو خنخار ازدہ بن گیا کہا گیا پکڑو وہ ڈرتے ہوئے دم سے پکڑنے لگے فرمایا گا اقبل ولا تخف مو کی طرف سے پکڑو گھبراؤ نہیں پھر پوچھا کہ بتلاو تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو ڈنڈے کو اوپر نیچے دیکھتے ہوئے عرض کیا یا اللہ میرے ہاتھ میں وہ ہے جو تُو چاہے حکم ہوا کہ اب تم فرعون جیسے خطرناک بادشاہ کے پاس جاؤ اب تمہاری نظر میں مخلوق کی طاقت بے حیثیت اور اس کا تاثر تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گا سارا مسئلہ یہیں آ کر اٹک جاتا ہے کہ پھر یہ اسباب کا تلسماتی نظام کیوں ہے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ سبب کو سبب کے درجے تک رکھو اسے رب کا درجہ مت دو سبب سے وہی نکلتا ہے جو رب چاہتا ہے تو اصل رب ہوا نہ کہ سبب سبب میں نہ نفع ہے نہ ضرر رب کا حکم ہوگا تو شفا ورنہ کچھ نہیں اور رب نے اپنی تائید اور حمایت احکام کے ساتھ مشروط رکھی حضرت امام القبیر قاسم صاحب نانوتی نوراللہ مرقدہو کے نام کا وارنٹ انگریزی سرکار نے جاری کر دیا مسلمان بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے ایک صاحب نے کہا میری حویلی آپ کے چھپنے کے لئے مناسب ہے حضرت نانوتی تین دن چھپے رہے چوتے دن باہر تشریف لے آئے لوگوں نے کہا حضرت ابھی خطرہ ٹلا نہیں آپ کیوں باہر آگئے تو آپ نے فرمایا کون کہتا ہے قاسم وارنٹ کے خوف سے چھپنے گیا تھا قاسم تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے گیا تھا اور اس سنت کی مدد تین دن تھی پوری ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خوف سے غار سور میں تین دن چھپے رہے وارنٹ کے خوف سے قاسم بھی تین دن چھپا رہا ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں اللہ قاسم کی حفاظت کے لئے کافی ہے ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے انچے ایمان والے اور کیسے عاشقان رسول اکابرین عطا فرمائے تھے اور ہم کہاں اسفل سافلین کے کھاڑی میں جا گرے کہ میڈیا کی خبروں کو قرآن اور حدیث اور اکابرین کے فرمودات پر ترجیح دینے لگ گئے جسے جب مرنا ہے مرے گا مسلمان کی موت اس کی انتہا نہیں اس کا سفر تو جنت کے بالا خانوں میں جا کر ختم ہوگا واللہ اپنے ایمان کو بچاؤ یہ ایک شیطانی فتنہ ہے شیطان چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے مایوس ہو جائے ان کے دل سے اللہ کی محبت اور اس نے ذن نکال پھیکیں اور بیزاری اور ناراضگی کی موت مار کر ہمیشہ کے لئے انہیں جہنم رسید کر دے اپنے اللہ پر مر مٹو اس سے محبت کرو اس کی تقدیر سے راضی رہو اس کی ذات سے مایوس اس نہ ہو اور صبح شام رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولم و نبیہ یقین کے ساتھ پڑھا کرو شہدہ بغیر حساب کے جنت میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب لوگ حساب کے لئے پیش ہوں گے اس وقت ایک جماعت اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی آئے گی جس سے کھون کے کترات گر رہے ہوں گے یہ جنت کے دروازے پر رش کر دیں گے کہا جائے گا یہ کون لوگ ہے کہا جائے گا یہ شہید ہیں جو شہادت کے بعد بھی زندہ تھے رزق دیا جاتے تھے پھر پکارا جائے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر تیسری مطبع پکارا جائے گا وہ شخص کھڑا ہو جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے ارشاد فرماتے اس اعلان سے وہ لوگ جن کا عجر اللہ کے ذمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اتنے اتنے ہزار کھڑے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے فائدہ جو شخص تعاون سے مر گیا وہ بھی شہید ہے جو جل کر مرے وہ بھی شہید ہے جو پیٹ کے درد سے مرے وہ بھی شہید ہے جو اپنے ملک اور مال بال اور بچوں کو بچانے کے لیے دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے اللہ تعالی تعاون کے کرونا سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیں اور سب کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زمائیں زمائیں ساتھ بفر ساتھ بفر بنے مستحر آپ لے زمائی بفر رغ inter زمائے قicas بفر موسیقی